اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ چین کے راشپتی شی جنپنگ کی ایک زد چین کے کرونوں لوگوں کی زندگی کے لیے آفت بن گئی ہے بیجنگ کے آسمان میں کالی دھن چھائی ہوئی ہے زہریلی ہوا کی وجہ سے لوگوں کی سانسیں پھول رہی ہیں سموگ کی چادر میں لپٹ چکے بیجنگ میں دوپہر کے وقت بھی اندھیرہ سچا گیا شنگھائی، تیانجن اور ہاربن سہت پرمک شہروں کے ہائیوے کو بند کر دینا پڑا سکولوں کو بند کرنے کے آدھے شاری کر دیئے گئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں اچانک سموگ نے بیجنگ کو اپنی گرفت میں لے لیا یہ ترشہ ہے بیجنگ کا جہاں کالی آفت آسمان میں مڑ رہی ہے جو پردوشن کے پرچند پرہار سے کام پرہا ہے دیکھ لیجیے یہ ڈرائیگن لینٹ کی رازدھانی ہی ہے جو کوہرے کے کوہرام سے ترہیمام کر رہا ہے انچ انچ دھند کی چادر میں لپٹا ہوا ہے جہاں ہاتھ سے ہاتھ نہ سونجنے والے دھند چاروں طرف پسری ہوئی ہے لوگوں کی سانسیں پھول رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا سے کیا ہو گیا کوہرے کا کہہ چین کی ہوا میں زہر کوئلے کا اثر بجھلی بنی آفت پردوشن کا پرہار بیجنگ میں ہہاکار بیجنگ میں ویزیبیلٹی محض دو سو میٹر تک پہنچ چکی ہے کئی علاقوں میں تو استثیتھی اتنی بھیانک ہے کہ سو میٹر پر بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے دھند کی وجہ سے جہاں لوگوں کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو چکا ہے اے گھوشت لوگ ڈاؤن جیسے وکڑ استثیتھی بن چکی ہے ہائیوے اور سکولوں میں چھوٹیاں کر دی گئی ہے دھند اور زہریلی ہوا کی وجہ سے استثیتھی اتنی بھیگڑ چکی ہے کہ بیجنگ کے تمام ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے سکول کے پلیگراؤنز کو بھی بند کیا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق چین میں شکروبار کو پی ایم لیول دو دشمالوں پانچ ہو گیا تھا اس کا اردھ ہوا یہ کہ یہ فیفڑوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں استثیتھی اور زیادہ بھیانک ہونی کے اشرنکہ کار لے چکی ہے بینکک پوسٹ کے ریپورٹ کی مانے تو آنے والے سمیں میں بیجنگ استثیتھی اور زیادہ دھراؤنی ہونے والی ہے سوال ہے کہ بیجنگ میں اچانک زہریلی استثیتھی کیوں بن گئی کیوں چین کی رازدھانی میں سانسوں پر آفتہ چکی ہے وہ بھی تب جبکہ چین کا پرپنچی پریزیڈنٹ یہی بیٹھتا ہے لال پارٹی کے پڑے پتہ دھکاری یہی بیٹھتے ہیں چین کی پوری ویوستہ یہی سے چلتی ہے اس کے باوجود پیجنگ پردوشن اور سماؤگ میں ڈوبا ہوا ہے پتا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کی اصلی وجہ ہے کوئیڈا کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے چین میں زبردست بجلی سنکٹ ہے صدی کے سب سے بڑے بجلی سنکٹ سے نپٹنے کے لیے کوئیلے کے سر یہ بجلی اتبادن کو تیز کیا گیا اس کے وجہ سے پولیوشن لیول بے حساب بڑا ہے آسمان کالا ہوتا گیا کول پروڈکشن بڑھنے سے دکت کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے چین پر کوئیلے سے بجلی اتبادن کم کرنے کو لے کر پوری دنیا کا دباو ہے لیکن اس نے اب تک اس دشاہ میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے حالات یہ ہے کہ پچھلے دنوں گلاسگو میں جو کلائیمٹ سمیٹ ہوئی اس میں بھی چین کے راشترپتی شری جنپنگ شامل ہی نہیں ہوئے انہیں ویڈیو لنک سے جڑنا تھا لیکن وہ اس کے ذریعے بھی شامل نہیں ہوئے رسامت آئیگی کے طور پر انہوں نے صرف ایک بیان چاری کر دیا چین نے سفتے کی شروعات میں دس لاک ٹن کوئیل اتبادن بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے تانشاہ حکومت نے بیجنگ کو موت کی بھٹی میں تبدیل کر دیا آپ کو بتاتے کہ چین دنیا میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسوں کا اُسترجن کرتا ہے انہی کے وجہ سے جلوائی اُپریورتن ہو رہا ہے حال کے مہینوں میں کافی تیزی سے ہو رہا ہے چین کو اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دارہ چھرائے جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ سب کچھ سامنے ہونے کے بعد بھی چین سرکار اس ماملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے چین کا تاوہ ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ زہریلے حالات پیدا ہوئے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ بجلے اور کوئیلے کی وجہ سے وکٹ اسٹھیتی بنی ہے لوگوں کی ساسوں پر آفت آئی ہوئی ہے چین کے لیے چنتا کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ فروری میں بیجنگ میں ونٹر اولمپکس ہونے ہیں اور اس کے پہلے یہ حالات پریشان کرنے والے ہیں امریکی دوتاباس نے بیجنگ کے واتاورن کو خطرناک بتایا ہے ظاہر ہے کہ یہ کالی اسٹھیتی ونٹر اولمپک کے لیے بھی خطرہ ہے اور کچھ دن ایسی اسٹھی بنی رہی تو اولمپک پر بھی خطرہ مڑ رہا سکتا ہے حالانکہ یہ بات کی بات ہے فیلحال اسٹھیتی یہ ہے کہ سرکاری زید لوگوں کے زندگی پر بھاری ہے بیجنگ کے آسمان میں زہر پسرا ہوا ہے لوگوں کی ساسیں پھول رہی ہیں لہٰذا لوگوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا ہے بیور ریپورٹ ٹی وین بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار